السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میرا سوال تھا کہ فرج نماز کے بعد جو استماعی دعا ہوتا ہے کیا اس میں سامل ہونا صحیح ہے کی نہیں دیکھئے دعا کرنا ایک عبادت ہے دعا ایک عبادت ہے اور عبادت کی جو قیفیت ہے عبادت کی قیفیت بھی توقیفی ہے یعنی عبادت کی قیفیت کا بھی ثابت ہونا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پہو اگر کوئی نماز کو کسی اور طریقے پر پڑھنے لگے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی تو دعا ماغنا یہ ایک عبادت ہے تو دعا ماغنے کی جو قیفیت ہے وہ بھی ایک عبادت ہے تو استماعی دعا یہ ایک خاص قیفیت ہے اب نماز کے بعد استماعی دعا ماغنے کے لیے دلیل چاہیے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں سے متعلق چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو صحابے کرام نے بیان کیا ہے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہیات رہے آپ نماز پڑھتے رہے کسی ایک صحابی نے کسی ایک موقع پر یہ ذکر نہیں کیا کہ نماز کے بعد آپ نے استماعی دعا ماغا یہ تو بتایا کہ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے استغفراللہ کہتے تھے اذکار پڑھتے تھے یہ کرتے تھے یہ ساری چیزیں بتائی لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا کہ استماعی دعا ماغتے تھے لہٰذا استماعی دعا ماغنا یہ ثابت نہیں ہے یہ سنت نہیں یہ سنت کے خلاف ہے ہر آدمی اپنے اپنے دعا ماغے جی یہاں پہ ہوتا تھا تو ہم پہلے سے کسی مولانا کسی آئی آرسی ٹی وی پر میں نے سنا تھا کسی مولانا حافظ جی کہہ رہے تھے کہ یہ ثابت نہیں ہے تو ہم نے کئی دین سے چھوڑا ہم نئی ذکر کرتے ہیں لیکن دعا نہیں مانتے ہیں شکران جزاک اللہ خیر آپ نے یہ بات ذکر کی کہ یہاں کہ حافظ جی نے اسی ٹی وی پر کہا تھا تو مجھے تو ڈر لگیا کہیں آئی آئی آر سی ٹی وی نہیں نہیں پہل سید نہیں ہے نہیں نہیں اسی بات نہیں ہے جی آئی سی کوئی ویڈیو یا ہمارے یہاں سے اسی بات نہیں گئی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ دعا مانگنا چاہیز ہے آپ نے بات صحیح گئی ہے کہ اس میں منع کیا گیا ہے منع کرنے کی منع کیا گیا ہے اس میں نہیں اس میں نہیں وہ دوسرے آج پہ نہیں نہیں تمام ویڈیوز جو جاتی ہیں ہم یہاں سے چیک کرتے ہیں اس کو بغیر چیک کیے کوئی ویڈیو نہیں جاتی ہیں الحمدللہ یہاں علماء کی ایک ٹیم ہے وہ چیک کرتی ہے الحمدللہ آپ لوگوں کوئی سیکھ کرتے ہیں الحمدللہ